اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں عورت میید کے غسل و کفن کا طریقہ اور ہم نے یہ بھی سیکھا اس سے گزشتہ ویڈیو میں کہ عورت میید کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سینہ بند اور یہ ہم نے کس طرح بچھایا کہ سب سے پہلے بچھانے میں سینہ بند بچھایا تھا اس کے بعد لفافہ بچھایا تھا پھر پورے قط کی چادر اس کے بعد یہ کفنی بچھائی تھی اور اس طرح بچھائی تھی کہ یہاں میید کا سر آئے گا اور اس کو پیچھے کے جانب کھول دیا تھا اب بڑی احتیاط کے ساتھ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں میید کو کفن پہنانے کا طریقہ بڑی احتیاط کے ساتھ میید کو کفن پہ رکھا نیچے بھی اس کے چادر تھی اوپر بھی چادر بچھی ہوئی تھی اس طرح کر کے جسم اٹھا کے احتیاط کے ساتھ نیچے والی چادر کو بھوت احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا دو دو خواتینے کے خواتینیاں سے جسم اٹھا کر احتیاط کے ساتھ نیچے والی چادر کو باہر کر دیں گی اوپر والی چادر بیچھی رہے گی پھر یہ جو کفنی ہم نے اس طرح کھول کے رکھی تھی کہ ایک حصہ پیچھے ڈالا تھا اب اس کو آگے رکھیں گے اس طرح آگے رکھیں گے اور یہ کمیس پہنا دیں گے اوپر جو چادر ہے اس چادر کو احتیاط کے ساتھ یہاں تک اتار لیں گے پوری نہیں اتاریں گے کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے پھر یہ نقاب پہنائیں گے اس طرح اس کے بعد پورے قط کی چادر کو میجید کا جو الٹا ہاتھ ہے میجید کا ہمارا نہیں میجید کا تو میجید کا الٹا ہاتھ اس طرف پڑے گا الٹی جانب سے پہلے یوں بچھائیں گے پھر سیڑی جانب سے یوں بچھائیں گے یہ کیا ہے پورے قط کی چادر پھر لفافہ الٹی جانب سے یوں بچھائیں گے اور پھر پہلے سوری الٹی جانب سے بچھائیں گے اور پھر سیڑی جانب سے بچھائیں گے اور پھر لفافے کو یہاں سے باندھیں گے ایسے جب بچھا دیں گے تو لفافے کو باندھیں گے ایسے یوں باندھیں گے اور ادھر سے باندھیں گے اب یہ سینہ بن اس کو یوں رکھیں گے اور پھر یوں رکھیں گے اور یہاں بھی اس کو بچھانے سے پہلے دو ڈوریاں رکھیں گے ان ڈوریوں کے ذریعے یہاں سے اور یہاں سے باندھیں گے اور وہاں سے باندھیں گے یہ میہیت کو کفن پہنانا پہنانے میں اور بچھانے میں کیا فرق ہے بچھانے میں سب سے پہلے سینہ بن بچھایا تھا پھر پورے کت کی پھر لفافہ بچھایا تھا اس کے بعد پورے کت کی چادر بچھائی تھی پھر اوڑنی بچھائی تھی یا دوپٹہ اور پھر کفنی اور جب پہنائیں گے سب سے پہلے کفنی پہنائی پھر دوپٹہ اڑھایا اس کے بعد پورے کت کی چادر پہلے الٹی جانب سے بچھائی بالوں کے دو حصے کر کے یوں انگلیوں سے سیدھے کر کے بال کنگا بغیرہ نہیں کرنا انگلیوں سے سیدھے کر کے کاندھوں پہ ڈال دینا ہے الٹی جانب سے پہلے بچھائی پھر سیدھی جانب رکھا اسی طرح لفافہ الٹی جانب سے اور پھر سیدھی جانب سے اور پھر سیدھی جانب سے یہاں سے یہاں سے دوڑی سے باندھیں گے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ چہرہ دیکھنا ہے تو اتنی دیر کے لیے اس طرح تھوڑا سیٹنگ کے ساتھ یوں کھول دیں گے اور مہیت کا چہرہ دکھائیں گے جب سب چہرہ دیکھ چکیں گے تو دوبارہ اسی سیٹنگ کے ساتھ بند کر کے دوریوں سے باندھیں گے یہ یاد رہے یہ ہے مہیت کو کفن پہنانے کا طریقہ کفن بچھانے کا طریقہ ایک اور ویڈیو میں اور کفن کی تفصیل ایک اور ویڈیو میں ہے آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ ٹھیک سے سمجھ سکیں موسیقی موسیقی